ہیلو دوستو ایولین نگمہ میں آپ کا فرصہ سواگت ہے دوستو ایسے کئی لوگ ہیں جو قسمت کو بہت مانتے ہیں جو بلیو رکھتے ہیں قسمت ہوتی ہے جو انسان کا ساتھ دیتی ہے وہی کئی لوگ اپنے قرب میں وشواس رکھتے ہیں جو اپنی قسمت خود بناتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی بتائیں گے جو اپنی قسمت سے موت کو کئی بار چکمہ دے چکا ہے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں فرینک سلیک کو دنیا کا سب سے لکیس انسان مانا جاتا ہے فرینک کرویشیا سے ہیں اور ان کی خاصیت ہے کہ انہوں نے اپنی اچھی قسمت کے چلتے موت کو کئی بار چکمہ دیا ہے انہوں نے ٹرین کریش، پلین کریش اور کار کریش ان سب کو سروائف کیا ہے 1939 کرویشیا میں فرینک کا جنم ہوا ان کے ساتھ پہلا حادثہ 1962 ٹرین جنرنی کے دوران ہوا جب یہ سیرہ جیبو سے دبروانک جا رہے تھے تب ہی اچانک ان کی ٹرین ایک ندی میں گر جاتی ہے سترہ لوگ اس حادثے میں مارے جاتے ہیں اور فرینک بچ جاتے ہیں اور سویمنگ کرتے ہوئے ایک شور پہ پہنچ جاتے ہیں اور موت سے بستے ہوئے ان کو کچھ فیکچرز آتے ہیں لیکن ابھی تو کانی شروع ہوئی ہے موت سے لنائی تو ابھی اور باقی ہے اگلے سال فرینک جگریب سے ریجے کا پلین سے جا رہے ہوتے ہیں اور اس بار اچانک سے پلین کا ایک دور ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اور پلین کریش ہو جاتا ہے اس بار اونس لوگوں نے اپنی جان گوائی لیکن ایک انسان بچ گیا وہ تھا فرینک سلیک جو کی سوکھی گھاس کے ڈھیر میں ملا وہ جب اٹھا تب وہ ہاؤسپٹل میں تھا فرینک نے ان ایکسیڈنٹس کو اتنا دل پہ لے لیا تھا کہ فرینک نے ٹھانی تھی کہ یہ اب نہ ہی ٹرین سے نہ ہی پلین سے یہ اب صرف بس سے ٹریول کریں گے 1966 میں انہوں نے بس سے سفر کرنے کی سوچی اور بس میں جا کر بیٹھ گئے اور راستے میں بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس بار چار لوگوں کی موت ہوئی اور فرینک نے اس بار بھی اپنی جان بچا لی اور وہ اس حادثے میں بچ گئے ان حادثوں سے فرینک کافی ڈر گئے اور کچھ سال وہ اپنے گھر رہے اور ٹریولنگ انہوں نے آوائیڈ کی اتنے سارے ٹرانسپورٹ کے بعد فرینک نے کار سے ٹریول کرنے کا سوچا اور پھر یہ جناب اپنی گاڑی لے کر جب نکلے تو ان کی گاڑی کا فیول ٹینک ہی ایکسپلوڈ ہو گیا پھر کچھ سال بعد 1973 میں ایک فیول پمپ سے پیٹرول لیک ہو کر ان کی گاڑی کے پاس آ گیا اور پھر اس پیٹرول میں آگلک گئی اور اس بار بھی فرینک بچ گئے اب یہ سارے مینز آف ٹرانسپورٹ کافی نہیں تھے کہ انہوں نے اب کہیں بھی جانے کے لیے پیدل جانے کا ٹھان لیا 1995 کی ایک صبح جب وہ چلتے ہوئے کہیں جا رہے تھے تو انہیں ایک بسنے ٹکر ماری اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں فرینک اس ایکسیڈنٹ سے بچ گئے ہوں گے لکیلی یہاں بھی لکیسٹ مین بچ گیا کچھ انجریز کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ بھی سروائیف کر گیا انہوں نے اپنی زندگی میں کئی بار موت دیکھی پر یہ موت کو مات دیکھ کر بچ گئے پر کیا آپ جانتے ہیں اس انسان کو یعنی فرینک کو انلکیسٹ مین اور لکیسٹ مین کیوں کہتے ہیں جو کی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل بھی تھا کیونکہ جنرلی آپ نے سنا ہوگا اندھیرے کے بعد اکثر اجالا ہوتا ہے ایسا ہی ان کے ساتھ 2003 میں ہوا جب یہ لگ بگ 73 ائرز کے تھے تو انہیں کسوت نے ایک توفہ دیا اور ان کو پورے 1 ملین ڈالر کی لٹری لگی جی ہاں آپ نے صحیح سنا اس کے بعد یہ کافی پاپلر ہو گئے اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ قدرت سے جیتنے کا توفہ ہے یہ اتنے سارے ایکسیڈنٹ سے بچنے کا توفہ ہے یہ لٹری پر دوستو آپ کو بتا دے کہ ان کی پاپولارٹی کے بعد ہی ان کے انٹرویو سے یہ سارے ایکسیڈنٹس ہوئے تھے یہ بات سامنی آئی کئی لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ٹرین ایکسیڈنٹ کے علاوہ ایسا کوئی ڈیتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ان کی لائف میں اور جو بھی باتیں انہوں نے بتائی وہ ساری جھوٹی ہیں کیونکہ انسان اتنی بار زندگی میں موت کو کیسے مات دے سکتا ہے ساتھی انٹرنیٹ پر ان کی مو جوانی انٹرویو کے علاوہ ایسا کوئی ایکسیڈنٹ کا سبوت نہیں ہے اس سٹوری سے ہمیں ایک اور انلکی مین کی سٹوری یاد آتی ہے جس کے پیچھے موت ہاتھ دھوکر پڑی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں ہے اس ویڈیو کے بعد آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھنا بہت لوگ فرینک کو ہی لکیس مین آف ارث مانتے ہیں کیونکہ اتنی بار موت کو مات دینا کافی بڑی بات ہے ساتھی اتنی بڑی لٹری لگنا بھی آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہے لیکن جاتے سمیں آپ سبھی لوگوں سے ایک سوال آپ لوگ کیا مانتے ہو کیا سچ میں موت کو اتنی بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے کیا سچ میں فرینک کی سٹوری سچ ہے اس نے سچ میں موت کو اتنی بار دھوکہ دیا ہمیں کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور بھی میسیریس ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کلک کریں ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے کے لیے